سری نگر کے محجور نگر علاقے میں ایک مسجد سے مہنگے نل چوری ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتا دے کہ جمعہ الحدیث مسجد کی کمیٹی کے ایک رکن کے حوالے سے بتایا کہ یہ واقعہ آج دوپیر بارہ بچے کے قریب اس وقت سامنے آیا جب مسجد کے گسل خانوں سے پانی کے بہنے کی آوازیں آنے لگی اس وقت لوگ نماز زہر کے نماز کے لیے مسجد میں پہنچ رہے تھے کمیٹی کے رکن نے کہا کہ اس کے معاملی کی وجہ سے گسل خانوں کے تمام نل پانی کے بلا تاتیل بہنے کے ساتھ گائب تھے ایک مقام شخص لطیب حمد کے مطابق مسجد سے علا میار کے ایک درجن سے زیادہ نل چوری کیے گئے ہیں ان کے باقول یہ شاہد منشیات کے عادی افراد کی کارستانی ہیں لطیب نے کہا کہ ان کے پاس نماز کے بعد مسجد کو بند کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا ہے سری نگر میں قائم فوج کے پندرہ وے کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ جی او سی لیفٹرنن جنرل ڈی پی پانے نے بھوٹ کے روز زلہ اسپطال شپن کا دورہ کیا اور وہاں ڈاکٹروں اور دیگر عملے کا زلے میں چند روز قبل ایک ساڑک حادثے میں زخمی ہونے والے فوجی جوانوں کو پچانی کی کوشش پر شکریہ آدھا کیا بتا دی کہ انہوں نے زلے کے عوام کا بھی شکریہ آدھا کیا جنہوں نے زخمی فوجی جوانوں کو اسپطال پہنچایا بتا دی کہ شپن کے کنیپورا گاؤں میں رواما کی چوتہ تاریخ کو ایک فوجی گاڑی اس وقت حادثے کا شکار ہوئی تھی جب وہ جائی تصاد مارائی کی طرف جا رہی تھی اس حادثے میں ساتھ فوجی جوان زخمی ہو گئے تھے جن میں سے بعد میں دو جوان زخمو کتاب نالاتے ہوئے دم توڑ گئے تھے اسے پہلے ایک آپریشن ہوا تھا اس آپریشن کے دوران ہمارے کچھ جوان ایکسٹنٹ کے اندر گائل ہو گئے تھے اور ان کو جب ایویکویٹ کیا گیا تو روپیاں سے جندہ نے ان کو ایویکویٹ کیا ہماری پوز کی لوگ وہاں پہ آس پاس نہیں تھے صرف ایک اور ٹیم نے ان کو یہاں پہ لیش دیا آئے گئے بارملا زلے کے مختلف علاقوں میں سہری اور افتیاری کے اوقات میں بجلی کی ادم دستیابی کی نتیجے میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بتا دی کہ لوگوں نے کہا کہ ماہ رمضان کا آگاز ہوتے ہی بجلی کی آنکھ مچولی شروع ہوئی ہے سہری افتاری اور تراوی کے اوقات میں بجلی گائب رہتی ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ال جی انتظامیہ کی ہدایت کے باوجود بھی زمینی سطح پر رمضان المبارک کے دوران لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماہ رمضان سے پہلے بجلی معمول کے مطابق چل رہی تھی لیکن یہ مقدس مہینہ شروع ہوتی ہی بجلی میں کٹویتی ہوئی ہے مقامی لوگوں نے حکام سے بجلی کا شروع مرتب کر کے سہری افتاری اور تراوی کے اوقات میں بجلی دستیاب رکھنے کا مطالبہ کیا ہے جمہوہ کشمیری کانسیلیشن فرنٹ سندیپ مابا نے رمسہ ستزا کے ساتھ پریس کولینی سرینگر میں بوکھ ہرطال پر بیٹھ کر کشمیری پنڈیتوں مسلمانوں اور سکھوں کے قتل پر فیکٹ فنڈنگ کمیٹی کی تقریری کا مطالبہ کیا مانگی تھی کچھ جنویر ریکویسٹ کیا تھا ایک کی بٹا کاراتے کی جیوریشنل پروسس سٹارٹ ہو دوسری میں نے یہ کہا جو تنتر میں جو سسٹم میں انٹی نیشنل اور پاکستانی سٹوج گسے ہیں جو تیکٹفولی سرکار کے جو ریجنل پارٹیز اور ہوریت نے گسائے ہیں سسٹم میں ان کو ترمینیشن پروسس سٹارٹ ہو تیسرا میں نے یہ کہا تھا جو انوسین کشمیری پنڈیتز ہیں جو انوسین کشمیری مسلمان ہیں جو انوسین کشمیری سکس ہیں جن کا میسکر کیا گیا اس پہ فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ دے اور کمیشن فوراں بٹھائے اور میں نے ایک اور ڈیمانڈ کیا ساتھ میں جو عالم ہیں جو ہم کو اکراک کراتے ہیں جو معاشرے کو انلائٹن کرتے ہیں اور ہمارے رمسا کے ٹیچرز ان کے ساتھ نانزویوں ان کے ساتھ فوراں ان کو ایبزارب کیا جائے سسٹم میں جنئر سکل سٹینوگرافر کے ایسپرینٹس نے پریس کالنی سری نگر میں احتجاج کیا بتا دے کہ احتجاجیوں نے جنئر سکل سٹینوگرافر کالیفائنگ لسٹ جلد جلد جاری کرنے کا مطالبہ کیا جنئر سکل سٹینوگرافر کے لئے اپلائی کیا جنئر سکل سٹینوگرافر کے لئے اپلائی کیا سر جو اس کا جو سیلیکشن پروسس ہے اس کا ہی تین سٹیجز ہوتے ہیں پہلا ٹائپنگ اس کے بعد ہوتا ہے شورٹ ہند اگزام اس کے بعد ہوتا ہے سر سی بیٹی اگزام ہم نے سر دو سٹیج دیے ایک سٹیج ہم نے دیا اکٹوبر میں ٹائپنگ کا اور جو دوسرا سٹیج ہے سکل کا اگزام وہ ہم نے جنوری سکس تکو وہ کنکولوڈ ہو گیا کشمی ڈیوجن میں اس کے بعد جے کے ایس ایس بی نے ٹینٹیٹیو کیلنڈر نکالا ٹینٹیٹیو کیلنڈر میں انہوں نے بولا کہ آپ کا جو سی بیٹی اگزام ہے وہ فرسٹ ویک آف ہیبر وری لیں گے اس سے پہلے ہم آپ کا کالیفائنگ لسٹ نکالیں گے ہمارے بعد جو بھی پوسٹ سے ایکاؤنٹ سے اسٹنٹ تھا جونئر انجینر تھا جے کے ایس ای تھا سر ان کا اگزام بھی ہو گیا ان کا سیلیکشن لسٹ بھی آ گیا انہوں نے آدھو نے جوائن بھی کیا ڈپارٹمنٹس میں شمالی کشمیر کے باراملہ سے تعلق رکھنے والا ماجد رشید وانی کو جنیبی ایشہ علاقہ ممالک کا بریلینس اوارڈ دو ہزار بائیس سے نوازا گیا بتا دیکھن نیپال کے نائب وزیر آزم اور وزیری خراجہ نے شرکت کی اور نیپال کی صدارت میں ایک شاندار تقریب میں ماجد رشید وانی کو جنیبی ایشہ علاقہ ممالک کا بریلینس اوارڈ دیا گیا ایسے آرسی کے آٹھ ممالک میں پیسٹھ سو پروفائلز میں سے پچاس افراد کو منتقب کیا گیا ماجد ان میں سے ایک ہے محکمہ موشمیات کی پیشگوئی کے اینین مطابق وادی کشمیر میں موسم سریتحال مسلسل دیگر گوئی ہے بتا دی کہ مطلق محکمہ کے ایک ترجمان کے مطابق وادی میں جہاں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کئی کئی ہلکی بارشیں ہوئی ہیں وہی اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی ہلکی بارشیں ہونے کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ وادی میں 22 اپریل تک موسم سریتحال جون کی تو رہنے کی طبقہ ہے گرمائی دار لوکومت سری نگر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 1.4 ملی میٹر بارشیں ریکارڈ ہوئی ہیں جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 9.6 سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا وادی کے شہرہ افاق سیاتی مقام گھل مرگ میں کچھشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 11.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 2.5 سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا ناظرین اکرام آج کی نیوز راونڈ اپ میں اتنے ہی اپنے میزمان فیصل بٹ کو دیجئے اجازت اس وادے کے ساتھ کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات اللہ نگے بار